بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی اور یہاں پہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں اور یہاں آج میں آپ کے ساتھ لے کر رہی ہوں آپ کے لئے چھوٹی چھوٹی سے ٹیپس ہیں کہنے کو تو چھوٹے چھوٹے سے آئیڈیاز یا ایکس یا ٹرکس آپ جو بھی نام دے لیں لیکن ان چھوٹی چھوٹی ٹرکس کو اپناتے ہوئے ہم اپنے بہت سے علجوے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ میں آپ کے سامنے ایک پیپر ٹیپ کا استعمال کر رہی ہوں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بہت سی چیزوں پہ یہ ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں پیپر کو جوڑنے کے لئے یا اور کسی مقاصد کے لئے اس طرح کی پیپر ٹیپ کا ہمیں استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک سیمپل سی ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس کو بالکل سیدھا بھاڑ کے تو لگائیں تو اس کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں جی کہاں پہ اس کا سیرہ تھا تو اگر آپ جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور بھاڑتے ہیں تو یہاں سے اس طرح سے ہلکا سا ٹرن کر کے اس کو یوز کر لیں تو آئندہ استعمال کے لئے ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی یعنی دوبارہ ہم جب بھی اس کا استعمال کریں گے اسی وقت ہمیں دوبارہ لینے پڑے گی تو اس کے لئے ہمیں اس کا یہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے اس کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ اس کا ہمیں سیرہ چھوڑا تھا سیمپل ایک بال دے کے اس کو یوں ٹرن کریں اور اس لئے یہ ہاتھ کے ساتھ ہی بھڑ جاتی ہے اس کو سیزر کے ساتھ بھی پھاننے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ دوسری سکوچ ٹیپ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے سیزر کے ساتھ کار سکتے ہیں یعنی ایک ٹرن دے کر آپ اس کو کار سکتے ہیں اس کو تو ویسے بھی تلاش کرنا اس کا سیرہ جو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ تھی لیکن بہت ہی فائدہ مند تھی میرا نیکسٹ ہیکٹ جو ہے وہ بھی سیم اسی طرح سے کچھ ملتا جلتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز پکانے کے لیے ایک مکسٹر ریڈی کرتے ہیں اور اس کو سٹے دینا ہوتا ہے یا کسی میٹ کو مسالہ لگا کے اس کو ہم میری نیشن کے لیے رکھتے ہیں تو اس کو ایک اس طرح سے ریپ شیٹ کے ساتھ ہم ریپ کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر کسی بھی باؤل کے اوپر لگا کے تو جیسے کہ یہ میں یہاں پہ صرف آپ کو ایک مسال کے طور پر دکھانے کے لیے میں نے ایک باؤل کے اندر پانی ڈال لیا اور میں اس کو یہاں پہ اس ریپ شیٹ کے ساتھ اس کو ریپ کر لوں گی تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اور واقعی یہ مجھے اس کا نا یہ نہیں مر رہا تھا سٹار پوائنٹ اس کا سرانی مر رہا تھا تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح سے نکال کے تو ریپ کرنا تو یہ بھی ایک سیمپل سی ٹرک ہے سیم ویسے ہی جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ ٹویسٹ دے کے پیپر ٹیپ کو کٹ سکتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ اس ریپ شیٹ کو بھی اس طرح سے ٹویسٹ دے کے اور ایزلی ایک تو اس کے کٹنگ بڑی آسانی سے ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ریپ بھی اس سے بڑے اچھے طریقے سے ہوگا ٹائٹ طریقے سے اور جب ہم اس کو اس طرح سے ٹویسٹ دے کے اس کو کٹنگ کریں گے تو بعد میں یہ رول کے ساتھ اس طرح سے ٹویسٹ پوام میں یہاں پہ یہ ساتھ اس کے اٹیچ ہو جائے گا جس کو بعد میں دوبارہ یوز کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس طرح سے ہیٹ نکال کے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی ہمیں اس کے لیے بھی کسی الجن کا شکار نہیں ہونا پڑے گا کہ اس کا سیرہ تلاش کریں اور اس کو اس طرح سے لگائیں تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں اگر ہم روز مرہ زندگی میں ان کا اپلائے کر لینا تو وقت آنے پر یہ کام ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو نیکس ٹیپ مینچ میں آپ کے ساتھ ایک ایسے مسئلہ کا حل لے کر رہی ہوں جو اکثر گھروں میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ در پیش ہوتا ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ اکثر ہم میں سے اکثر جنرس یہ اس طرح کے جب شوز پہنتے ہیں تو بعض کے پاؤں میں اسے سمیل لانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور شوز کے اندر سے بھی سمیل لانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اصل میں وہ پسینے کی سمیل ہوتی ہے اور اس سمیل کو دور کرنے کے لیے ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر دونوں شوز کے اندر آپ نے سپرنکل کر کے رکھ دینا جب بھی آپ شوز اتار کے رکھیں گے اور جب آپ نے دوبارہ پہننا ہوگا تو اس کو آپ اچھے سے ساف کر لیں تو اس سے کیا ہوگا جتنی بھی اندر سمیل ہوتی ہے وہ شوز کی وہ ساری اس میٹے سوڑے کے اندر ابزورب ہو جاتی ہے اور اگلی ٹپ میں بھی یہی میں آپ کے ساتھ یہی پروسیجر دوبارہ کرنے والی ہوں کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ اس طرح کے فینسی کپڑے جو ہوتے ہیں یا تو ہوتا ہے کہ جب کوئی فنکشن وگرہ ہوتا ہے تھوڑی دیرے کے لیے پہنتے ہیں تو اس میں اس کو اتار کے رکھ دیتے ہیں اور دھونا بار بار اس کو پوسیبل نہیں ہوتا ہے فینسی کپڑے حراب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے بھی جو پسینے کی سمیل آرہی ہوتی ہے اس سمیل کو بھی دور کرنے کے لیے میٹھے سوڑے کا ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے پین کے جھانے ہو تو پہلے ہی آپ اس کے اندر میٹھے سوڑے کا چھڑکاؤ کر دیں کپڑوں کو اُلٹا کر کے کیونکہ اُلٹی سائٹ پہ پسینہ وگرہ لگا ہوتا ہے تو اس سے ساری سمیل جوتی وہ میٹھے سوڑے میں ابزورب ہو جاتی ہے اصل میں یہ میٹھا سوڑا جوتا ہے نا اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ جتنی بھی سمیل ہوتی یہ ایسڈی رکھتی ہیں اثر تضابی اثر ہوتا ہے ان میں اور یہ ایک الکلائن ہوتا ہے سوڑی مکاربونیٹ ہوتا ہے جو میٹھا سوڑا ہوتا ہے تو یہ اس ایسڈ کے اثر کو نا بے اثر کر دیتا ہے یعنی اس شبو کو گلکل بے اثر کر دیتا ہے آپ کسی بھی قسم کی سمیل کو اس میٹھے سوڑے سے جو اینا رموم کر سکتے ہیں آپ اس کو جیسے فریج میں سے ایک سو چیزوں سے سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے فریج کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں شوز کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے اور سہین اسی طرح سے کپڑوں میں سے بھی یہ سیلن کی سمیل آ رہی ہو زیادہ دیر پڑے ہوئے ہو تو اس سمیل کو بھی دور کرنے کے لیے آپ میٹھے سوڑے کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو آپ دا سے پندرہ منٹ کپڑوں کے اندر اس طرح سے چڑکاؤ کر کے رکھ دیں اور جتنی بھی وہ سمیل ہوگی یہ اس کے اثر کو بے اثر کر دیتا ہے اور بعد میں آپ نے اس میٹھے سوڑے کو صاف کر لینا ہے اگر آپ شادی یا کسی بھی فنکچن سے واپس آئے ہیں تو بھی آپ اس طرح سے اگر فینسی کپڑے تھوڑی دری کے لیے پہنیں آپ اس کو واش نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے میٹھے سوڑے کا استعمال کر کے اور پندرہ منٹ اس طرح سے رکھے رکھیں اور بعد میں صاف کر کے کپڑوں کو ہینگ کر دیں اسی طرح سے اکثر لوگ سیکن ہنڈ کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اب آگے سردیاں آ رہی ہیں تو سیکن ہنڈ کپڑے لے کر آتے ہیں جیکٹس بگرہ لے کر آتے ہیں ان میں سے بھی خاص قسم کی ایک سمیل آ رہی ہوتی ہے تو اس سمیل کو بھی دور کرنے کے لیے میٹھے سوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ ہر طرح کی جتنی بھی قسم کی سمیل ہوتی ہے اس کو بلکل بے اثر کر دیتا ہے نیکٹ بھی میری یہ کپڑوں سے رلیٹیڈ ہی ہے اور اس میں میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر کبھی کھاتے وقت کھانا کھاتے وقت یا کسی اور وجہ سے کپڑوں کے اوپر آئل کا سٹین لگ جائے تو جاتا نہیں ہے یعنی آئل کا انشان نہیں جاتا ہے آئل بالکل کپڑوں سے رموم نہیں ہوتا ہے اچھے طریقے سے تو آج میں آپ کو ایک ایسے ٹریک ہوتا ہوں گی کہ جس سے بہت اچھے طریقے سے آئل کا جتنا بھی سارا سٹین ہوتا ہے وہ رموم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو جب بھی کبھی آپ کے کپڑوں پہ کوئی تیل کا داغ لگ جائے اس طرح سے تو سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ جلدی سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ٹیلکم پورڈر لے لیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو تو وہ اس کے اوپر آپ نے اس کا چھڑکاؤ کر دینا ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ٹریک شیئر کر رہی ہوں تو فوری طور پہ میں اس کو اس طرح سے رموم کر دوں گی لیکن اگر آپ اس کو اوور نائٹ رکھ دیں پوری رات آپ اس کو رکھ دیں تو صبح آپ کو بہت ہی زبردست اس کے ریزرٹ ملیں گے لیکن خیر یہاں پہ بھی بڑے اچھے سے یہ صاف ہو جائے گا اصل میں یہ ٹیلکم پورڈر جو ہوتا ہے بہت ہی فائن ہوتا ہے باریک ہوتا ہے اور کپڑے کے ریشے کے اندر تک چلا جاتا ہے ریشوں کے اندر تک چلا جاتا ہے اور جتنا بھی اس کے اندر آئل ہوتا ہے یہ اپنے اندر ابزورپ کر لیتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈرائے چیز ہوتی ہے اب بعد میں اس کو کیا کرنا ہے کہ صرف کی بجائے اگر آپ کے پاس ڈشواش ہے لیکوڈ ہے تو اس کا استعمال کریں کیونکہ اس میں چکنائی کو دور کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہیں وہ زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ جو یہ ڈشواش لیکوڈ ہوتی ہیں یہ برطنوں کو ساف کرنے کے لئے بنائے جاتے ہیں انہوں برطنوں میں عمومن زیادہ چکنائی لگی ہوتی ہے اس لئے ان کو ساف کرنے کے لئے یہ اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے تو اس لئے اس سے آئل کے سٹین کو اتاریں تو بہت اچھے سے ساف ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے اس کو آپ کے سامنے دھولی ہے اور یہاں پہ خوشک ہونے کے بعد آپ نے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بلکل بھی آئل کا ایک ذرا برابر بھی جو سٹین ہوتا ہے جو داگ ہوتا ہے اس پہ نہیں رہے گا بڑے اچھے طریقے سے اس طرح سے ساف ہو جائے گا تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کپڑا خوشک ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں بلکل بھی یہاں پہ کسی قسم کا آئل کا کوئی بھی سٹین کوئی داگ دبا آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا ہے یعنی وہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں سے ساف ہو گیا ایک ہمارے گھر میں موجود ایک عام سی چیز سے ہم آئل کے داگ کو اتار سکتے ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آئل کے داگ جو ہیں وہ اتارنے مشکل ہوتے ہیں تو ہے جی یہ تھی میری آج کی ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اچھی لگی تو اپنی رائٹر ضرور ازار کیجئے گا تمہار میرے نئے دیکھنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ